جاتی وی سردی میں یعنی کی فروری اور مارش کے مہینے میں جو بخار ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے سردی زکام بہت زیادہ لوگوں کو ہوتی ہے آخر ایسا ہوتا کیوں ہے یہ بھی جانیں گے لیکن اس کو کہتے ہیں سیزنل فلو اور اس وقت تیزی سے یہ فیل رہا ہے بہت لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں اور اسی پر ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں فوٹس کے ڈاکٹر ڈاکٹر عوی کمار ان سے سیدھے بات چیت کرتے ہیں سر اس وقت دیکھ رہے ہیں ہم کے سیزنل فلو بہت زیادہ چل رہا ہے سردی زکام بخار کے بہت لوگ شکار ہو رہے ہیں آخر ایسا اس موسم میں کیوں ہوتا ہے دیکھیں جب بھی موسم چینج ہوتا ہے یا گرم سے سردی میں جاتا ہے یا سردی سے گرمی میں آتا ہے تب ہمارے شریر کی جو سینسٹیویٹیز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں ہائپر سینسٹیویٹیز ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کافی لوگوں کو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ بھی گرم سرد ہونے لگ گیا ہے نزلہ جو کام ہو گیا ہے خانسی ہو گئی ہے سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے چھاتی سے سائنس آئیں کی آواز آنی شروع جاتی ہے اوپر سے پردوشن اتنا زیادہ ہے آج کل کہ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ گرمیوں میں پردوشن کم ہو جاتا تھا اس بار جو ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ ایکوائی انڈیکس ویری سیویر میں ابھی تک بھی چلتا جا رہا ہے اور پردوشن اور موسم کا فیر بدل کی وجہ سے لوگوں بیمار پڑھ رہے ہیں سب بیمار بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں لوگ لیکن سب سے زیادہ خطرہ کن لوگوں کو ہوتا ہے بچوں اور بزرگوں میں دیکھا جاتا ہے بہت زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے تو کس طرح کا خاص خیال جو ہے رکھا جائے اور کن لوگوں کو سب سے پہلے سیزنل فلو اٹیک کرتا ہے دیکھیں جو جیسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو چھوٹے بچے ہیں اور جو پینسٹھ سال سے اوپر ہیں وہ لوگ اٹ رسک رہتے ہیں ہمیشہ ان کو زیادہ انفیکشن پکڑنے کا رسک رہتا ہے اب جیسے کہ یہ سیزنل فلو ہوتا ہے آج کل ہم جو دیکھ پا رہے ہیں جو ایچ ون این ون سٹرین ہے فلو کا وہ بہت زیادہ لوگوں میں پایا جا رہا ہے اب جو ایلڈرلی لوگ ہوتے ہیں جن کو ہارڈ کی دکت ہوتی ہے جن کو شگر ہوتی ہیں جن کو بلڈ پیشر ہوتا ہے جن کو لنگز کے جیسے دمہ ہوتا ہے سیو پی ڈی ہوتا ہے جن کو کڈنی ڈیسیز ہوتا ہے وہ جیادہ رسک میں رہتے ہیں کہ یہ انفیکشن سیکنڈری بیکٹیری انفیکشن آپ کو کر سکتی ہے جو کٹانو ہوتا ہے وہ بیکٹیریا آکے آپ کے اندر لنگز میں بیٹھ جائے گا اور نیمونیا کا روپ لے لے گا تو ایسے پیشنٹس کو ہسپٹل میں ایڈمیشن کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا یہاں تک کی آئیسیو کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے اور جہاں تک جان تک بھی بناتی ہے کس طرح کے لائف سٹائل میں ہم اپنے چینجز کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم اس موسم میں خاص طور سے اپنے آپ کو بچا لیں اس طرح کے سیزنل فلو سے کس طرح کے چینجز بہت ضروری ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کا بس قیال رکھیں اور شاید ہم اس طرح کے سیزنل فلو سے بچ پائیں دیکھیں ایک چیز تو یہی ہے کہ جب بھی ہم جاتے ہیں کووڈ کے دوران سینٹائزر کا اتحادی استعمال کیا تھا تو ویسے ہی ہم اپنے ہاتھوں کو سوچھ رکھیں کہیں کسی سب اوبجیکٹس کو نہ ٹچ کریں یا ٹیبل پوٹ نہ ٹچ کریں کیونکہ وہاں پہ کچھ ڈروپلیٹس ہوتی ہیں ڈروپلیٹس آپ اپنے ناک یا مو کو ٹچ کریں گے تو وہ آپ کو انفیکشن باریل انفیکشن ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے دوسری چیز ہمیشہ ہاتھ دھوتے رہیں تیسری چیز اپنا جب بھی آپ چھیکتے ہیں یا کھانسی کرتے ہیں تو ایک ہینکرچیف کا استعمال کریں یا جب آپ کے پاس ہینکرچیف نہیں ہے تو ایک ایل بو اپنا ہوتا کہ ایل بو ہم یوز کر سکتے ہیں اس طرح ہم ڈروپلیٹس کو فیلنے سے روک سکتے ہیں پھر ہم اپنے کھان پین میں ہم دھیان رکھ سکتے ہیں کہ جیسے اپنا اچھا فروٹس کھائے پانی کی ماترہ اچھی لی ویٹامین سی واری چیزیں اچھی لی پھر ہم جو ایلڈرلی ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں ان کو ہم جنرلی ایڈوائز کرتے ہیں کہ جو آپ اپنا سالانہ ویکسینز لگوائیں جو فلو کا ویکسین ہوتا ہے اس سے آپ کو جو انفیکشن ہوتی ہے وہ کافی منیموم ہو جاتی ہے کمپلیکیشنز ہونے کا رسک کم ہو جاتا ہے سر ایسے موسم میں اگر کسی کو سیزنل فلو ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا وہ ایک سیویر روپ لے سکتا ہے نیمونیا ہو سکتا ایسیو کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس موسم میں آپ کو لائف سٹائل کا خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو مجھے یہ بتائیے لیکن بزرگوں اور بچوں کے لیے کیا کچھ آپ ایڈوائز کریں گے خاص طور سے کیونکہ ان کو بار بار یہ چیزیں یا تو یاد دلانی پڑتی ہیں یا ان کے ساتھ آپ کو وہ چیز کرنی پڑتی ہے کہ آپ بار بار ہاتھ دھوئیے یا ان کے ہاتھ چھوٹے بچوں کے بار بار دھلوانے پڑتی تو ان لوگوں کے لیے کیا کچھ خاص ایڈوائز آپ کریں گے بلکل آپ جیسے صحیح فرمایا آپ نے کہ ہاتھ اپنے جیسے بزرگوں کے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں ایک طرح کا ریمائنڈر ان کے دماغ میں سیٹن کرنا ہوتا ہے کہ بھئی جیسے ہی آپ نے باہر سے آئے ہو تو اپنا ہاتھ دھوکے ہی اپنے کھانے کو ٹچ کرنا ہے یا اپنے ہاتھوں کو ناک اور مو سے بچا کے رکھنا ہے جنرلی جہادہ تر لوگ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کسی بھی ٹیول پر پڑی ہوئی چیز کو اٹھا لیتے ہیں اور وہ ہی ہاتھ ہم ناک یا مو کو لگا دیتے ہیں جس سے جو ڈروپلٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے شریر میں پہنچ جاتے ہیں تو ان چیزوں کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اگر آپ اپنے ہائیجین کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریسپریٹری ہائیجین مینٹین کر کے رکھتے ہیں تو آپ لنگز کی انفیکشن یا اپر ایئر ویس کی انفیکشن سے بچے رہیں گے اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے جب بھی جو لوگ اپنی دوائیاں لے رہے ہیں چاہے بلڈ پیشر کی ہو چاہے شوگرز کی ہو چاہے کڈنی ڈیسیز کی ہو یہ سب جب بھی ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو ہر سال سردی شروعات ہونے سے پہلے اپنا فلو کا ویکسین لگوالیں اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی انفیکشن ہوگی اس کی سیوریٹی منیمم ہو جائے گی اگر ہوگا بھی تو دو تین دن میں اپنے ہاں پھی سیلف لیمٹنگ ہوگا اپنے ہاں پھی ٹھیک ہوگا کمپلیکشنز کا رسک کم ہو جائے گا تو آپ سوست رہیں گے اچھا کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں دکٹر دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ خود سے ہی دوائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں تو اس کیلئے آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ خود کی سمجھ سے جو لوگ آج کل دوائیاں کھا رہے ہیں انٹی بائیٹکس کا استعمال کر رہے ہیں دیکھیں جنرلی جو ہم دیکھتے ہیں کافی لوگ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں لوگ فون کرتے ہیں کہ ہم نے تو ایزیتھرمائسن پہلے ہی سٹارٹ کر لی ہے ختم کر دیا ہے ہمیں بخار ہوا تھا جنرلی میں یہی عام جنتہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ وائرل انفیکشن ہوتی ہے یہ سیلف لیمٹنگ ہوتی ہے جو ینگ پیشنٹس میں ہوتا ہے یہ دو تین دن میں بخار چڑھتا ہے پھر اتر جاتا ہے ہمیں گھبرانے کی ضرورت تب ہے جب یہ چوتھا دن میں بخار نہیں اتر رہا یا آپ کی اکسیجنز کم ہو رہی ہیں یا آپ کا کھانا پینا بلکل بند ہو گیا یا کنفیوزن سٹیٹ سٹارٹ ہو گئی ہے تب آپ کو ڈاکٹر سے ملنے کی ضرورت ہے جنرلی میں یہی درخواست کروں گا کہ گھر پہ اپنے آپ انٹی بارٹک شروع مت کریے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پیشنٹ کی حالت خراب ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ملیے ان کی صلاح لیجیے پھر اپنی انٹی بارٹک پہ اگر ان کی صلاح ہوتی ہے تو انٹی بارٹک سٹارٹ کریے شکریہ بات کرنے کے لیے تو آپ نے سنا کس طرح سے ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا کہ اس سیزن میں خاص طور سے جس سیزن میں سیزنل فلو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جاتی ہوئی سردی ہو یا پھر سردی کی شروعات ہو تو اس میں آپ کو خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے اپنے لائف سٹائل میں کچھ ضروری چینجز کرنے کی ضرورت ہے اپنے کھانے پینے کا بہت زیادہ دیہان رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ آپ کو خود سے کوئی دوائی نہیں لینی ہے اگر آپ کی طبیعت قراب ہوتی ہے یا آپ کو بھی سیزنل فلو جیسے کچھ لکشن ہوتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ملنے کی ضرورت ہے اور ان کی ایڈوائز سے ہی دوائی لیجئے گا کیامرہ پرسن دھرمیندر جھا کے ساتھ مدیحہ خانے بیپی نیوز دلی